امان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخوان نہائی ترہیم والا ہے تو تیارے بچوں ہم اس دعا کے ساتھ اپنا سبق کا آغاز کرتے ہیں ربی سے اتنی علمہ اے میرے رب اسو جل مجھے علم سے عدا عطا کر تو جس طرح ہم آغاز سے پہلے انجام کا ضرور سوچنا چاہیے جیسے آج آپ نے سکول آتے ہو اپنا بستہ پیہ کرتے ہو یونیفارم پہنتے ہو رستہ اختیار کرتے ہو اگر ہم بھی اپنا رستہ سچ کا رستہ ہم نے اختیار کرنا ہے تو تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے ہمیں سچ کا رستہ دکھانے کے لیے تو پیارے بچوں اگر ہم میرے پاس بہت ساری سڑکیں ہوں اور اگر ہم نے لاہور جانا ہو تو ہم لاہور کا پتہ پوچھ کے اسی سڑک پہ جائیں گے تو پھر لاہور پہنچیں گے اگر ہم کراچی جانے والی سڑک پہ پڑھ جائیں تو کتنی بھی دعائیں مانگیں ہم کراچی تو نہیں پہنچ سکتے اسی طرح سچ پہ رستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں انشاءاللہ ہم وہ فیس کریں گے تو پیارے بچوں آج ہم حروف کے الفاظ بنائیں گے تو یہ حروف ہیں باہر بے علی فیر باہر اور جو ہے وہ اس کو جب ملا کے لکھتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے باہر آپ کو پتا ہے کہ زندگی اندر سے باہر آتی ہے چوزہ ہنڈے میں سے توڑ کے نکلتا ہے اور پڑھنا پیرہ پڑھنا تو پڑھنا لکھنا اچھی بات ہے آپ کو اچھی اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے آپ کو کتاب بہت سے ملکوں کی سیر کراتی ہے بہت سے واقعہ سناتی ہے اور سب سے اچھی بات ہے اللہ کی کتاب پڑھنا پھر تختی تختی تے خیتے یہ تختی تختی پہلے جو ہیں وہ کاپی پینسل کے بجائے دوات کلم اور تختی ہوتی تھی جس سے لکھتے تھے پھر ہے جھولا جھے واو لام علیف لا جھولا تو جھولے پہ جھولنا اچھی بات ہے آپ کو کبھی کبھی پاک جا کے جھولے ضرور لینے چاہیے لیکن کاپی پینسل لے کے ان الفاظ کی پریکٹس بھی کریں خاتر خی علیف خ توئر تر خاتر تو خاتر کو جب ملا کے لکھیں گے تو یہ اس طرح سے آئے گا آپ دیکھیں کہ ہر لفظ کے لیے رنگ جو ہے وہ علیدہ حرف کے لیے استعمال کیا ہے خیال تو خیال جو ہے وہ دماغ میں خیال آتا ہے ہماری سوچیں جو ہوتی ہیں وہ خیالات میں ڈھلتی ہیں پھر عمل میں عمال آدات بن جاتے ہیں آدات کردار اور کردار مقدر بن جاتا ہے تو پیارے بچو اچھی آتے ہیں اپنا ہو اب ہم الفاظ کو حروف میں توڑیں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہے پورا پورا پیٹسہ ہوتا ہے یا پورا ایک سیب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جب پوری ہو کٹی ہوئی نہ ہوتا ہم کہتے ہیں وہ پوری ہے پورا میں پی واؤ رے علف رہ یہ اس کے الفاظ ہیں پھر جینا تو پیارے بچو جینا اس کے الفاظ دیکھتے ہیں جینا تو مرنا تو ہے ہی جینا اچھی طرح خوبصورت سی تھے جیو جیو یہ نون علف نا جینا پھر ہے زاہد نام ہوتا ہے بچوں کا زاہد زے علف زا ہی دال حد زاہد تو اس میں آئے گا زے علف ہی اور یک چشمی ہے اور دال زاہد پھر سہنا درداشت کرنا سین سہ ہی نون علف نا سہنا تو اس کو علیدہ سے سین ہی نون علف نا سہنا لکھیں گے تو سچ کے راستے میں مشکلات کو سہنا سیکھیں کرنا اور کرنا جو آپ سوچتے ہیں محنت کرنا سیکھیں سینہ سیکھیں برداشت کرنا سیکھیں کرنا کافرے کر نون علف نا کرنا تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں اللہ کی مدد سے یاور یاور نام ہوتا ہے بچوں کا یہ علف یاور یاور تو یہ دیکھیں ہم نے اس کے حرف کو الفاظ میں الفاظ کو حروف میں توڑا اب ہم اپنی تھوڑی سی اسیسیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں کیا ہمیں اچھی طرح آگئی ہیں تو یہ آپ کے سامنے سیدھے ہاتھ پہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں لیفٹ ہینڈ پہ خانے بنیں آپ دماغ سے سوچیں اور ان کو حروف الفاظ کو حروف میں توڑیں ٹھیک ہے جیسے باہر جو ہے اس میں بے الف حیرے حر پڑھنا پیڑ نون الف نا پڑھنا تاک پھر یہ ایکٹیویٹی ہے خیال جھولا اور خاتر کو خود سے توڑ کے لکھیں ویڈیو کو یہاں پر سٹاپ کریں کیونکہ آگے اس کا جواب ہے پہلے آپ خود سے کوشش کریں پھر اپنا جواب جو ہے وہ میچ کریں تو یہ ہے خیال جھولا اور خاتر کے ہجے پھر ایک اور ایکٹیویٹی ہے آگے کہ جینا زاہد اور سینہ کے ہجے لکھیں یہاں پہ بھی آپ خود سے آوازوں کے ساتھ ڈیفرنٹ کلرز بھی آپ کی آسانی کے لیے لکھے ہوئے ہیں خود سے پہلے اس کو سمجھ کے لکھیں اور اپنی کافی پیو اور پھر اس کا جواب چیک کریں یہ اس کا جواب ہے جینا زاہد اور سینہ پیارے بچوں مینت کروگے تو کامیاب ہوگے گھڑنا آپ پینسل گھڑتے ہیں کرنا پورا تو اصل میں ہر کام آپ کر سکتے ہیں اگر اس کے لیے مینت کریں گے کوشش کریں گے اللہ سے دعا کریں گے تو یہ اس کا جواب ہے گھڑنا کرنا پورا اور پینسل گھڑتے ہوئے کاربیج جو ہے وہ ڈسٹ مین میں پھینکے اسے آپ نے فرش پہ اور ڈیسٹ پہ مات پھینکے امید ہے آپ کو لیسن تسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا